السلام علیکم ویورز سکون کے نیکس آنے والے اپیسوٹ بہت ہی زبردہ سو سنسنی کیس ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے عثمان اپنی امہ کے منع کرنے کے بعد بھی اپنے مامو کے گھر جاتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ وہ واپس آئیمہ کو واپس لے کر جانا چاہتا ہے جواب میں عثمان کی مامی عثمان سے کہتی ہے تمہیں شرم آنی چاہیے تم کس حق سے یہاں آئے ہو دوبارہ آئیمہ کو اپنے ساتھ لے کے جانے کے لیے جواب میں عثمان کہتا ہے میں مانتا ہوں مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں لیکن میں اکیلا قصوروار نہیں ہوں آپ کی بیٹی بھی برابر کی ملوث ہے جن چیزوں سے میں اسے منع کرتا تھا وہی کام جان بوجھ کر کرتی تھی اور مجھے غصہ دلاتی تھی اب مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے اور میں آپ سے معافی بھی مانگتا ہوں محمود عثمان سے کہتا ہے اب ان باتوں کا کوئی بھی مطلب نہیں بنتا اور میں تمہاری ماں کو بہت اچھے طریقے سے یہ بات بتا چکا ہوں آئمہ تمہارے ساتھ نہیں جائے گی تم نے خود ہی واپسی کے سارے راستے بند کر دی ہیں تم نے کوئی چھوڑا موڑا گناہ نہیں کیا کہ جس کی تمہیں معافی دی جائے عبدہ محمود سے کہتی ہے آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں عثمان سے جو غلطیاں ہوئی ہیں اس چیز سے معافی نہیں دی جا سکتی اور اس بات کا مجھے ذرہ بھی بروسہ نہیں ہے کہ دوبارہ سے یہ اس طرح عیمہ کے ساتھ نہیں کرے گا مجھے لگتا ہے یہ ایک اچھا انسان نہیں ہے سین میں آپ دیکھیں گے گوڑیا کی ماں حمدان سے ملنس کے گھر جاتی ہے اور حمدان سے کہتی ہے تم ہمارے پیار اور ہمارے قلوس پر شک کیسے کر سکتے ہو تم اچھے سے جانتے ہو ہم نے تمہیں ہمیشہ اس قابل سمجھا ہے کہ تم ہماری بیٹی کا ہاتھ تھام سکتے ہو جواب میں حمدان کہتا ہے اب ان باتوں کا کوئی مطلب نہیں بنتا میں آپ سے صرف اور صرف یہ ہی کہنا چاہوں گا کہ آپ گوڑیا کے لئے کوئی اور رشتہ دیکھیں جواب میں گوڑیا کی ماں کہتی ہے تمہارا جواب سن کر مجھے بہت زیادہ دکھ ہو رہا ہے تم یہ بات بہت اچھے سے جانتے ہو گوڑیا تمہیں کتنا بسند کرتی ہے اس کے باوجود بھی تمہیں اس کی ذرابی پرواہ نہیں کیا اچھا لگا کیا برا لگا کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور رہا کریں ویڈیو اچھی لگی ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب